بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ بہت ہی سپیشل بچوں کی موسٹ فیوریٹ ٹریسپی شیئر کر رہی ہوں نگٹس کی چکن نگٹس ہم بنائیں گے اور آپ کی بھی یہ پریشانی کہ آپ نے بچوں کو صبح لنچ بوکس میں کیا دینا ہے یہ ختم ہو جائے گی تو چلیں مزیدار نگٹس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے منی یہاں پہ ایک چوپر لے لیے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ بلینڈر جگ کا یوز بھی کر سکتے ہیں فرق صرف اتنا ہوگا کہ اس میں آپ نے تھوڑی تھوڑی کونٹیٹی کر کے پیس نہیں ہے اور اس میں ایک ساتھ آپ سارا چکن تیار کر سکتے ہیں اب میں یہاں پہ بونڈلیس چکن لے رہی ہوں ایک کلو ون کیجی کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نگٹس کی اور چکن کو آپ نے اچھی طرح سے دھو کے اس کو مکمل ڈرائے کر لینا ہے اور چکن میں نے چوپر میں ڈال دیا اب یہاں پہ تین بریڈ کے سلائس میں لے رہی ہوں آپ چار بریڈ کے سلائس بھی اس میں ڈال سکتے ہیں چار بھی ٹھیک ہیں اور تین بھی ڈال سکتے ہیں اس کے کنارے میں نے کٹ کر لیا اور اس کو ہم چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر کے یہ بھی چکن کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے ون ٹی سپون اس میں جائے گا نمک اس کے ساتھ ہم کالی مرچ ڈالیں گے ون ٹی سپون آپ چاہیں تو اس کے اندر ہاف ٹی سپون لال مرچ پیسی ہوئی بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سفید مرچ ہے تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں پھر کالی مرچ آپ سکپ کر سکتے ہیں ون ٹی بل سپون یہاں پہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پاؤڈر فارم میں ہے لہسن اور ادرک تو آپ ون ون ٹی سپون اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ادرک اور لہسن کا پیسٹ یہاں پہ شامل کر رہی ہوں 1 table spoon 1 table spoon اس میں جائے گا soya sauce اس کے ساتھ 1 table spoon میں یہاں پہ گھی شامل کر رہی ہوں آپ اس کی جگہ پہ مکھن بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا فیٹی کرنے کے لیے لیکن ہم اس میں cooking oil کا استعمال نہیں کریں گے 1 teaspoon یہاں پہ میں نے ڈال دیا اس میں lemon juice اور اس کو اب ہم نے اچھی طرح سے cover کرنا ہے اور اچھی طرح سے ہم نے کیمے کو پیس لینا ہے تاکہ بہت ہی fine طریقے سے ہمارے پاس nuggets کا جو paste ہے یہ بن کے تیار ہو جائے اور ساری چیزیں یہاں پہ بہت اچھی طرح سے paste چکی ہیں look up کو میں اس کی چیک کروا دیتی ہوں کتنی fine یہ ہمارے پاس paste اس کی بن گئی ہے تو اگر آپ کے پاس یہ chopper نہ ہو تو آپ اس میں electric jug کا use بھی کر سکتے ہیں تو بہت fine ہمارے پاس nuggets کی paste بن چکی ہے آپ اس میں bread کا تھوڑا سا زیادہ استعمال کرنا چاہیں تو وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو transfer کر دیں گے کیمے کو ایک ball کے اندر جتنی fine آپ نے paste بنانی ہے اتنے ہی اچھے آپ کے nuggets بھی تیار ہوں گے اب ایک plate کے اندر میں ڈال رہی ہوں half cup یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے اب ہم نے nuggets کی coating کے لیے جو چیزیں تیار کرنی ہے وہ ہے اور six table spoon اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں کون فلور کا کون سٹورج ایڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ اس میں half teaspoon میں ڈال رہی ہوں نمک تاکہ nuggets کی جو coating ہے وہ بھی تھوڑی سی اچھے flavor میں آ جائے اور اس کو ہم نے ساری چیزیں کو mix کر لینا ہے اب اس کی coating کے لیے یہاں پہ میں نے ایک room temperature پہ لے لیا ہے ایک انڈا اور اس کو میں نے ایک ball میں ڈال لیا اور اس کے اندر نگٹس کی اوپر بہت زیادہ ہیوی کوٹنگ نہ ہو جائے بہت ہی لائٹ کوٹنگ ہم نے انڈے کی نگٹس کی اوپر کرنی ہے اور اس کو mix کر کے رکھتی ہے اور یہاں پہ میں چار bread کے slice میں نے لیا ہے جس کو میں نے bread crumbs ان کے تیار کر کے اور تھوڑا سا میں نے ان کو roast کر لیا اور اس کے اندر تھوڑا سا ایک دو پینچ میں نے food color add کر دیا تھا وہ optional ہے اگر آپ اچھا لگے تو ڈالیں ورنہ آپ اس کو skip کر سکتے ہیں food color کو اور یہاں پہ ہماری یہ ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں چکن اور اس کے بعد bread crumbs انڈا اور میدے اور corn floor کی کوٹنگ اب اس کو ہم نے final look دینی ہے نگٹس کی اور خاتھوں کے اوپر میں نے تھوڑا سا گھی اپلائی کر دی ہے ایک ایک table spoon کے قریب ہم نے چکن یہاں پہ لینا اور اس کو ball کی shape دے کے اس کے بعد ان کو نگٹس کی shape دے دنی ہے آپ کسی بھی shape میں نگٹس تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس cutter ہیں تو آپ ان کی مدد بھی لے سکتے ہیں اچھی سی ان کو نگٹس کی shape دے دیں اور اسی طرح سے یہی method apply کرتے ہوئے میں نے باقی بھی نگٹس تیار کر لیے آئی ہوپ کیا یہ recipe آپ کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی step by step آپ پوری recipe کو follow کی جائے گا انشاءاللہ یہ بہت مزیدار آپ سے بھی نگٹس بنیں گے آپ ان کو tea time میں یا بچوں کو lunch box میں دے کے تو بچوں کو خوش کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دوسرا نگٹ ایک تیار کر لیے اور یہاں پر میں نے سارے نگٹس تیار کر لیے اور یہ میرے پاس بنے ہیں 27 سے 28 piece total میرے پاس تیار میں وہ اتنے ہیں اور سارے میں نے بنا لی ہیں اب ان کے اوپر کوٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پہ کوٹنگ کرنے کے لیے بھی ساری چیزیں میرے پاس تیار ہیں اب ایک ایک پیس ہم نے اٹھانا ہے نگٹس کا اور اس کی اوپر سب سے پہلے میدے کا جو مکسر میں بنا کر رکھے اس کی اوپر لائٹ سی کوٹنگ کر دیں گے اور میدہ کوٹ کرنے کے باد ہم نے تھوڑی دیر کے لیے انڈے کے انڈے بہت زیادہ ٹائم کے لیے انڈے 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 کوٹنگ بھی سکتے ہیں بس لائٹ سی کوٹنگ ہم نے انڈے کی اوپر کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو ہم نے دود ایٹ کر کے انڈا بیٹ کیا تھا اس سے انڈا جو اس کی ہیوی کوٹنگ نہیں ہوگی ہمیں بہت دیر لائٹ سی اس کی لیئر چاہیے نگٹ کی اوپر انڈے کی اب اس کے بعد اس کے اوپر میں نے برڈ کرم اپلائی کر دی ہیں اور یہ فائنل لک میں ہمارے پاس بن کے تیار ہوگئے نگٹ اب اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے میں نے سارے نگٹ تیار کر لی نگٹ سیم میتھڈ میں نے ہم پر فالو کی ہے سب سے پہلے میدہ اپلائی کیا ہے اور اس کے بعد انڈا اور اس کے بعد ہم نے بریڈ کرمز لگا لینے آپ ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں بنا کے تو پورے ایک ویک کے لیے دو ویک کے لیے آپ اس کی کم یا زیادہ کر لیں تو باقی ساری چیزوں کو آپ اس کے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو بنا کے فریز کر لیں تو جب آپ نے بچوں کو لنچ بوکس میں دینے ہوں تھوڑی دیر پہلے نکال کے رکھ دیں بعد میں اس کو لائٹ سے ٹمپریچر کے اوپر فریزر لیں یہاں بھی میں نے دوسرا بھی نگٹ تیار کر لیا تھا اور اس اس طریقے سے میں یہاں پہ سارے نگٹ کو تیار کر لی اب اس پوائنٹ کے اوپر پلیٹ کے ساتھ ہی ان کو فریزر میں رکھنا ہے اور ان کو فریز کر لی اس کے بعد آپ کسی آئیٹ کنٹینر کے اندر یا پھر زپر لاک بیگ کے اندر آپ سیو کر سکتے ہیں تو فریزر کرنے سے پہلے آپ نے تھوڑی در پہلی نکال لی پھر اس کو فریزر کر سکتے ہیں تو اویل میں اچھی طرح سے گرم کر لیا اس کو فریزر کرنا ہے میڈیم ڈو لو فلیم کے اوپر ہائی فلیم کے اوپر اس کو ہم فرائننگ کریں گے اور سارے نگٹ سب جس کے اوپر کوٹنگ کی ہے وہ سارے میں سٹیپ بے سٹیپ اس کے اندر ڈال دی دی اور اس کے بعد اس ہم سائیڈ سچینج کر دیں گے بس سلائیڈ سا ہم نے ان کے اوپر کلر دینا ہے کیونکہ چکن کو پکنے کیلئے بہت زیادہ ٹائمی چاہیے ہوتا وہ جلدی کو ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم اس کو لو فلیم کی اوپر کریں گے تو چکن کے کچھے رہنے کے کوئی چانس نہیں ہو سکتے یہاں پہ ایک سائیڈ اس کی تیار ہو چکی اور اب میں اس کو سائیڈ اس کی میں ٹرن کر دوں گی تاکہ یہ دوسری سائیڈ سے بھی گولڈن براؤن کلر میں ہو جائیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بچوں کو دیں انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بہت زیادہ یہ ریسے بھی پسند آئے گی اور اگر آپ تو یہاں پہ یہ نگٹ ہمارے تیار ہو چکے ہیں دونوں سائیڈ سے بہت ہی خوبصور سا کلر ان میں آ چکے اور اب میں ان کو نکال لوں گی پلیٹ کے اندر سارے نگٹ میں یہاں پہ فرائی کر لئے ہیں لک آپ ان کے چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بہت مزیدار جو اچھی بات ہے وہ آپ نے گھر پہ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے تو بہت ہی ساف ستھرے آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹ فول ہیں بہت مزیدار ہیں آپ کے بچوں کو آپ کی فیملی کو بہت اچھے لگیں گے اور اگر آپ کو میری نگٹ مزیدار سی ریسپی اچھی لگی ہو اور آپ کے بچوں کو بھی اگر یہ پسند آئی تو آپ میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ریکویسٹ آئے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر کر دیں اور اپنا پیارا سا فیڈبیک بھی ضرور دی جئے گا انشاءاللہ ایک اور اچھی مزیدار سی نیو ریسپی کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی اللہ حافظ